اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرے ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم آزاد کشمیر اس وقت خون میں نہلا دیا گیا ہے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت آگ لوہے بارود اور خون کا وہ خونی کھیل جاری ہے جو کشمیری عوام کے خون سے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے جو مرکزی ایکشن کمیٹی تھی اس کی جانب سے دی گئی تھی جو گیارہ مئی کو احتجاج ہونا تھا لیکن ڈیڈیال میں ایک پرتشدد واقعہ ایک سرکاری آفیسر کی جانب سے ایک اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے بے وقوف انسان کی جانب سے وہ عوام میں احتجاج کرنے والوں میں ایک شخص کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے حالات خراب ہوئے وہاں پر اس نے مار کھائی اپنے کپڑے پڑھوائے اپنی گاڑی تباہ کروائی اپنے آفیس پر عملہ کروایا مشتہل مظاہرین کو اشتیال دنوایا ڈیڈیال کے اس واقعے کے بعد جو شوقت نواز میر ہیں جو ترجمان ہیں مرکزی ایکشن کمیٹی کے انہوں نے جو احتجاج کی کال تھی وہ گیارہ مئی سے دس مئی کر دی دس مئی کو احتجاج شروع ہو گیا لیکن اب اس کو پانچ روز گزر چکے ہیں پانچ روز سے احتجاج جاری ہے اور چار روز سے گیارہ مئی سے لے کے اب تک شیٹر ڈاؤن اور پیہ جام ہے اس وقت کشمیر کے اندر کوئی گاڑی نہیں آ سکتی کوئی گاڑی نہیں جا سکتی بینال ازلائی اور بینال سبائی جو ہے ٹریفک وہ مکمل طور پر جام ہے نیلم ویلی کا راستہ کٹا ہوا ہے اور پاکستان کی طرف جانے والے راستے پاکستان سے ازلائی کشمیر کے طرف آنے والے راستے وہ کٹے ہوئے ہیں اور اس وقت جو میرپور کے اندر صورتحال بنی میرپور کے اندر گولی لگنے سے ایک ازلائی کشمیر پولیس کا ہونہار آفیسر سب انسپیکٹر ادنان قریشی جان کی بازی ہار گیا اسی تصادم میں اسی تصادم کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوئے اور جو دارل حکومت کی صورتحال ہے دارل حکومت میں اس وقت تازہ ترین یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ داخل ہونے کی پانچ مرتبہ منگلہ سے معاف کیجئے گا پانچ مرتبہ کوحالہ سے مظفر آباد انٹرونے کی کوشت کر چکے ہیں وہاں پر تصادم کی کیفیت ہے اس وقت رینجر کی جو گولیاں چلی ہیں اس سے دو جوان ایک بچہ شہید ہو گیا ہے ایک جوان شہید ہو گیا ہے اور تقریباً کوئی سات سے آٹھ لوگ محتاط فگر کے مطابق اس وقت زخمی ہے مظفر آباد جو ہے وہ آگ اور خون میں ڈبو دیا گیا ہے مطالبات جو لوگوں کے جو مطالبات لے کر کے نکلیں وہ بڑے بنیادی آسان فہم آم فہم مطالبات ہیں پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں آٹا سستہ دیں سبسیڈی دیں اس کے اوپر دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ پیداواری قیمت پر ہمیں بجلی دیں مفت بجلی نہیں مانگتے لیکن اپنی سرزمین سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں پیداواری قیمت کے اوپر بجلی دی جائے تیسرا بڑا اہم مطالبہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے جو حکمران طبقات ہیں جو ممبران اسمبلی ہیں جو سیکٹریز ہیں جو ریٹائر ججز ہیں جو اشرافیہ اس کا جو ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اشرافیہ کا جس کے اندر کے سارے عللے تللے چمچے اور چمچوں کے چماٹے سب کچھ ہوا آتے ہیں لپڑ جھنڈس سارے وہ سب اس کے اندر آتے ہیں ان کی یاشیاں ختم کے جائیں کیونکہ عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے عوام کے پاس آٹا نہیں ہے عوام کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے عوام کے پاس روزگار نہیں ہے عوام کے پاس سہولیات نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ آہ آہ یاشیاں چل رہی ہیں اس کے اوپر تفصیل طلب بات چیت ہے لیکن میں مختصر یہ بتاؤں یہ تیسرا مطالبہ تھا پہلا مطالبہ آہ آہ آٹے کی سبسڈی کا ہے دوسرا مطالبہ بجلی کے پیداواری قیمت پر فراہمی کا ہے تیسرا مطالبہ جو اشرافیہ کے مرات کے خاتمے کا ہے لیکن انوار سرکار نے یہ جو ہمارا اس وقت وزیراعظم ہے بے وکوف انسان یہ انوار لاکھ آکڑ اس نے اس کو اس نے اپنی ہٹ درمی کے وجہ سے اپنی انا کی وجہ سے اپنے اس رویہ کی وجہ سے اس نے انڈر ایسٹی میٹ کی عوام کو عوام کی طاقت کو وزیراعظم آزاد کشمیر نے انڈر ایسٹی میٹ کر کے مظافر آباد پر چڑھائی ہونے دی مظافر آباد پر چٹ دوڑنے دیا مطالبات نہیں مانے وہ تین مطالبات ہیں مطالبات مان لیتے آپ کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے آپ کو رات کے اندھیرے میں آزاد کشمیر کے عوام پر مسلط کیا اور اب اختیارات جو ہے اب معاملات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں اس وقت جو خون ریزی ہے جو دھرل حکومت مظافر آباد ہے اس کی تمام شہرائیں اس کی تمام سڑکیں جگہ جگہ پر لوگ جو ہے وہ پولیس سے متصادم ہو رہے ہیں بینک روڈ پر متصادم ہو رہے ہیں اسی طرح سے چہلا بانڈی کا جو علاقہ ہے پلیٹ کا جو علاقہ ہے اپر پلیٹ کا جو علاقہ ہے اسی طرح سے باقی جو ایریاز ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں عوام جو ہے وہ متصادم ہو رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے یہ تمام ازلا سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی دشدگرد نہیں ہے یہ آزاد کشمیر کے وہ عوام ہیں جو کشمیری ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال یہ آپ کے سامنے تھی میں ہی ہاں پر صرف یہی کہوں گا کہ جو ادنان قریشی سب انسپیکٹر تھے ان کی شہادت کا پرچہ بھی جو ہے اس کے بعد جو آج رنجرز کے ہاتھوں گولیاں چلنے سے دو کشمیری جوان قتل ہوئے ہیں ان سب کے جو پرچے جو ہیں وہ انوار الحق کے اوپر کٹنے چاہیے اس وزیراعظم یہ شخص جو ہے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا وزیراعظم کی کرسی کے لیے بدنامی کا باعث اس منصف کا اہل نہیں ہے کہ جو شخص جو اپنی ریاست کے عوام کے ساتھ پیار سے بات نہیں کر سکا وہ احتمام نہیں کر سکا وہ ان کو روک نہیں سکا وہ ان کو احتجاج سے روک کر کے ان کی دلجوئی نہیں کر سکا یہ شخص وزارت عظمہ کی کرسی پر متمکن ہونے کے قابل بالکل نہیں ہے اس کے اوپر یہ تینوں پرچے کٹنے چاہیے اس کے بعد اگر کوئی لاش گرتی ہے تو وہ اس کا پرچہ بھی اس کے اوپر کٹنا چاہیے اس کے اوپر تین سو دو کا مقدمہ قائم کر کے اسے اندر کیا جانا چاہیے اس وقت ریاست کے اندر جو کشمیری شہید ہوئے ہیں ادنان قریشی اگر شہید ہوئے وہ بھی کشمیر کا میرپور کا بیٹا تھا اگر اس وقت دو بچے مظہفر آباد کے اندر دو لوگ مظہفر آباد کے اندر شہید ہوئے وہ بھی کشمیری تھے یہ سٹیٹ سبجیکٹ تھے آپ سٹیٹ سبجیکٹ کو مروات چکے ہیں رنجرز کے ہاتھ ہوئے وہی رنجرز والے ہیں جنہوں نے کراچی کے اندرے کشمیری نوجوان کو سرفراز نامی نوجوان کو پیٹ میں گولی مار کر کے قتل کیا تھا وہ قتل ہم نہیں بھولے ہیں یہ قتل عام بند ہونا چاہیے یہ خون رزی رکنی چاہیے رنجرز کو اپنے ہوش کے ناخر لینے چاہیے رنجرز کی بندوقوں کی نالوں سے نکل کی ہوئی آگ جو ہے یہ کشمیریوں کے سینوں کو چھلنے کر کے کشمیر اور پاکستان کے درمیان نفرت کی آگ پیدا کر رہی ہے رنجرز کے ان اہلکاروں کو شرمانی چاہیے جنہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں اور عوام کے اوپر چلائیں اور اس سے بڑھ کر ہمارے اس وزیراعظم کو شرمانی چاہیے انوار الحق شرمانی چاہیے اور اسے آج رات کو فل فور اپنی وزارت عظمہ سے استیفہ دے کر کے یہ منصب خالی کر دینا چاہیے سندر کرنا چاہیے عوام کو عوام کے حقوق دینے چاہیے ہاں اس وقت خون کے احتیاط کے اپیل کے جا رہی ہے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جا رہے ہیں ہسپیٹلز کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو ریلیف کرنے کی کوش کریں جو سرکاری لوگ ہیں جو پولیس کے ملازم ہیں جو جس نے وردی بھی پہن رکھی ہے اس کی بھی مدد کرنے کی کوش کریں تصادم سے بچنے کی کوش کریں آخر میں میں سلام پیش کروں گا مظفر آباد کے کشمیر کے ان صحافیوں کو نیلم سے لے کے بھمبر تک جنہوں نے لمحہ پا لمحہ صورتحال سے نہ صرف آگا رکھا بلکہ انٹرنیٹ کی بندش کی باوجود سروس کی محتلی کے باوجود ان تمام صورتحال کے باوجود جو ہے وہ آواز بنے ہوئے ہیں کبھی وہ مسئلہ کشمیر کو جاگر کر کے ہندوستان کا ظلم آشکار کرتے ہیں کبھی وہ مظفر آباد کی یہ صورتحال دکھا کر کے یہ اس وزیراعظم ازاد کشمیر کا اس مقامی انتظامیہ کا اور اس رینجرز کا ظلم جو ہے وہ آشکار کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے میزوان محمد رفیق مغل کو دے اجازت اپنی اگلی ویڈیو تک دوبارہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک انتظار کیجئے گا اللہ نکے بھان